بِاللہِ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ان صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاؤز بِاللہِ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم کریں گے سورہ ملک جو 29 جز میں ہے تو پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسن عملا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شروع کرتے ہیں سورہ ملک سورہ ملک ملک کا مطلب کیا ہے؟ میم لام کاف ملک اس کا روٹ ورڈ میم لام کاف ہے بادشاہت بادشاہت ساری بادشاہت اللہ سبحان اللہ تعالی کے لیے ہے یہ سورہ ملک اس میں 30 آیتیں ہیں اور یہ مکی صورت ہے یہاں سے ساتھوہ گروپ شروع ہوتا ہے صورتوں کا جس میں کچھ مکی ہے اور کچھ مدنی تو شروع میں جو آرہے ہیں سورہ ملک سے جو مکی صورتیں ہیں 43 صورتیں ایک ساتھ مکی ہیں پھر سورہ نصر سے آخری جو پانچ صورتیں ہیں وہ مدنی ہیں تو یہاں پر جو سورہ ملک کی فضیلت آتی ہے یہاں پر نام سے ہی پتا چل رہا ہے ملک ملکیت بادشاہت اللہ سبحان اللہ تعالی الملک ہے وہ مالک ہے اور وہ جو ہے نا ساری بادشاہت ان کے ہاتھ میں ہیں یہ ایسی بادشاہت نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیا اور آخرت کے لیے ہے تو یہاں جو سورہ ملک کی فضیلت آتی ہے حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن میں سورہ ملک کی تیس آیتیں سے ہے جو پڑے گا اس کی سفارش ہوگی یہ جو سورت ہے وہ سفارش کرے گی اور یہ پڑھنا مطلب یہ ہم عادت کرنا ہے کہ روز ہماری اپنی زندگی میں پڑھنا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سورت آخرت میں جھگڑا کرے گی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوتے اور اور ایک روایت میں آتا ہے جو ترمیزی کی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ ملک اور علیف لام مم السجدہ پڑھتے تھے تو ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم روز مرہ کی زندگی میں اس سورت کو اپنا لے تیس آیتیں ہیں اور انشاءاللہ اب ہم اس کی تشریح اور تفسیر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدیہ الملک وہوہ علا کل شئین قدیر تبارکہ تبارکہ ہے بارکاف برکت سے ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات بیان کی جاری ہے تبارک اللہ جو اللہ جو یوس کیا گیا ہے یہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے لئے تبارک اللہ بہت بابرکت ہے وہ ذات تو یہاں پر جو ہے نا کسرت بیان کی جاری ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا افل تبدیل کا سیغہ ہے یہاں پر کسرت میں بہت زیادہ برکت والا تو یہ کون ہے تبارک اللہ بیدیہ الملک جس کے ہاتھ میں ہیں ساری باتشاہت جو ملک ہے میم لام کاف ساری باتشاہت تو یہاں پر یہ جو ہے نا بہترین اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے اگر کوئی نہیں جانتے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کیا ہے تو ہم جو ہے نا کسی کو ہم کنوے کرنا چاہ رہے میسیج جس کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تو this is the best way ہم انس کو کنوے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھئے اگر آپ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر آپ کس طرح آپ جو ہے نا آگے جو ہمارے ایمان میں جو عمل آنا ہے وہ کس طرح آئے گا تو ہم اللہ کی ذات کو اچھی طرح سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان کر رہے ہیں تبارک اللہ بیدیہ الملک تو ساری باتشاہت اللہ تعالیٰ کے لئے وَهُوَا لَا كُلِّ شَئِنْ خَدِيرُ اور وہ ہی ہے اور وہ ہے ہر چیز پہ خدرت رکھنے والے تو میں نے جیسے پہلے بیان کیا کہ ساری خدرت اللہ تعالیٰ کی ہے زمین اور آسمان میں اور دنیا اور آخرت میں یہ ایسی باتشاہت ناقض باتشاہت نہیں ہے یہ کامل باتشاہت ہے جو دنیا اور آخرت میں رہے گی اور جو ہمیشہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی ہستی بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے تو اس کے بعد ہم آگے جب آیت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا انٹرودکشن تو بتا دیئے کہ ساری باتشاہت میری ہے تو اب یہ جو بات بیان کی گئی تو یہ ساری باتشاہت میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گے جیسے ہم جب صبح کی شام دیکھ لیں تو ہر چیز اللہ کے تابع ہے اگر ہم چاہے تو کیا رات کو دن میں بدل سکتے ہیں دن کو رات میں نہیں بدل سکتے ہیں کیونکہ یہ باتشاہت صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی ہے ہم چاہے تو ایک حد تک ہم معلوم کر سکتے کہ بیدر کیا ہوگا کیا ہم اس میں تبدیلی لاسکتے ہیں نہیں لاسکتے ہیں ہم تھوڑا سا میک چینج کر سکتے ہیں مطلب ہم سونچیں گے کہ نہیں ہوا کا روخ بدل دے نہیں بدل سکتے ہم تو یہ ساری باتشاہت جو ہے نا کامل باتشاہت ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہی اس کے مطلب ملک ہے مطلب ملکیت ہے آپ کی اور آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہوالا کلی شہین خطیر میں سارے چیزوں پر خدرت رکھنے والا ہوں ہم چاہے کوئی چیز بھی کچھ کوشش کر لیں لیکن جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ چاہتے وہ ہی ہوتا جیسا اب دیکھئے کوئی بیبی بان ہونے والا رہتا ہم بتاتے کہ ہاں نو مہینے کے بعد یہ دن ہوگا لیکن کون سے دن وہ دنیا میں آئے گا یہ اللہ کی خدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا ٹائم مخرر رکھا ہے تو ویسی ہی ہر چیز کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ خالق مالک اور مدبر ہے اللہ تعالیٰ کریئٹ بھی کرے اس کو جو جو پلان بھی کرے اور بنائے بھی تو ساری خدرت آپ کی ہے اب جب نیکسٹ آیت ہم دیکھتے تو اللہ تعالیٰ قلق الموت والحیات تو اللہ تعالیٰ جس نے قلق پیدا کیا الموت کو والحیات اور زندگی کو کیوں پیدا کیا والحیات لیبلوکم لی جو ہے نا تاکہ یا ریزن کے لیے آرہ لام کے نیچے جو کسرا ہے لیبلوکم ایوکم احسن عملہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں what is the reason behind it بتا رہے ہیں کہ آئیوکم احسن عملہ تاکہ تم اچھے عمل کرو وہو عزیز الغفور پھر اللہ تعالیٰ کس افتاریاں پر کہ میں عزیز ہوں عزیز مطلق قوت والا غالب ہے اور وہ زبردست ہے اور غفور کیا ہے بکشنے والا ہے ہم کوئی بھی غلطی کرتے کچھ بھی چیز ہوتی اللہ سے ہم معافی چاہتے وہ غفور ہے وہ معاف کرنے والا ہے تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جب آیت نمبر دو میں آپ دیکھئے اللذی قلق الموتا تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہاں کہ جس نے پیدا کیا موت کو اور پھر حیات تو ہم پہلے جو ہے نا اس کے پہلے بھی ہم دوسری سورت سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں وَقُنتُمْ أَمْوَاتُمْ وَأَحْيَاكُمْ سُمَّا يُخِيكُمْ سُمَّا إِلَيْكُمْ وَتُرْجَوْنْ مطلب پہلے ہم کیا تھے کچھ بھی نہیں تھے پھر اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی دیئے پھر اس کے بعد موت دیں گے پھر زندگی دیں گے یہاں پر اللہ تعالیٰ اصول بتا رہے ہیں کہ جب میں آپ کو پیدا کیا تو اس کا ریزن کیا ہے کیوں پیدا کیا مقصد زندگی کیا ہے اللہ تعالیٰ جن اور انسان کو اسی لئے پیدا کیے تاکہ اس کی مقصدی زندگی کیا ہے احسن عمل کرنے کے لئے تو اب یہاں پر احسن کیا ہے یہاں پر احسن بھی خسن سے ہے ہسین نون یہاں بھی افل تقدیل کا سیغہ ہے مطلب مبالغے کی بات ہو رہی ہے مطلب بہت اچھے عمل کرنا ہے تو کیا اچھے عمل مطلب ہم جو خوبصورت سمجھتے یا جو شیطان ہم کو خوبصورت کر کے بتاتا ویسے نہیں یہاں پر احسن عمل کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے لئے کرے ایکسکلوسفلی اور اس میں نیت صرف صرف لیللہی فور دا سیک آف اللہ ہو قلوس دل سے اور سنت کے مطابق ہو کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہمارے باس قرآن بھیجے ٹوئنٹی تری یرز میں ایک ہی ساتھ ایک شاٹ میں نے بھیج دی جیسے دوسرے کتابیں بھیجے تورہ انجیل ویسے نہیں قرآن جو ہے نا آپ کو آہستہ آہستہ بھیجے کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے اس نے اس نے حسنا بھیجے جو آپ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلوک کیا تھا بہترین اور خوبصورت ان کا نیچر تھا تو کیوں بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ رحمت تھے لیلعالمین کے لئے تو یہاں پر ہمارے لئے اللہ تعالیٰ قرآن بھی بھیجے اور ساتھ میں بتائے کہ کس طرح ہم اس کو فالو کرنا ہے گائیڈ لائنز بھی بھیجے تاکہ ہم اس طرح سے احسن عمل کرے تو یہاں پر احسن میں جو ہے نا بہت خوبصورت عمل آئیں گے تو ہم یہاں پر یہ کوشش کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کیا آپ کہہ رہے ہیں احسن عملہ وحوالعزیز القفور تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دے رہے کہ موت اور حیات کیوں ہیں تاکہ میں تمہیں ٹیسٹ کروں لی یبلو اکم جو ہے نا ذرا یہ الفاظ کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں یبلو اکم کیا ہے با لام وو بلا یبلو مطلب یہاں پر ازمائش کے لئے آتا تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں جو ہے نا ازمائش کے لئے ٹیسٹ کے لئے بھیجا اور تم اس میں جو ہے نا پاس ہونا ہے فلائنگ کلر سے تو اگر ہمارے پاس کوئی ٹیسٹ آیا تو دنیاوی طریقے سے اب آپ سمجھئے کہ آپ کو کوئی امتحان دینا ہے چاہے آپ میڈیکل سٹوڈنٹ ہو یا آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہو تو آپ کیا ایسے ہی بھی چلے جائیں گے بغر کوئی پڑھے بغر کوئی تیار کرے نہیں آپ پڑھ کے جائیں گے اسی طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن بھیج دیئے تو ہم آپ ساری گائیڈ لائنز ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ چیز ہم فالو کر کے احسن عمل کریں گے نہ کہ ہمارا دل جو چاہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بتایا قرآن میں عمر کیا اور حکم دیا کہ یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے اور جس چیز سے ابسٹین ہونا جس چیز سے رکنا ہے وہ چیز سے رکنا ہے اور جو ہے نا سنت کے مطابق ہونا ہے اس میں یہ نہیں کہ شرک اپنے من مانی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز ہم کر لے سکتے کیونکہ یہاں پر یہ ہوتا کہ پھر نفسانی خواہش آ جاتی آپ سوچتے کہ نہیں میں یہ کر رہی ہوں تو یہ ٹھیک ہے یا یہ میں یہ کر رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے نہیں جو اللہ تعالیٰ بتا دیے وہ ہی ہم کو فالو کرنا ہے جیسا ہم دنیاوی طریقے میں اپنی نفس کو نہیں لاتے اور جو بتائے گیا وہ ہی ہم فالو کرتے اس میں کوئی چینجز نہیں لاتے اسی طرح آخرت کی تیاری اس دنیا میں رہتے ہوئے احسن عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اور جس میں کوئی شرک نہ ہو اور صرف اور صرف للہیت ہو اور یہ جو جوز نمبر ٹوئنٹی نائن سٹارٹ ہوتا یہاں پر اس کا پیغام بھی یہی ہے کہ للہیت یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے یہاں پر اب جو ہے نا یہ قرآن ختم پہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اب یہ جو نا ہمارے پر فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور آگے پہنچائے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون لاک تھورٹی تھاؤزن کے سامنے کیا بیان کرے تھے بلغ انی آیا مطلب اگر ایک آیت بھی آپ سیکھے تو آگے پہنچا دیجئے اب آپ یہ ویٹنے کرنا ہے کہ نہیں میں مبلغ بن جاؤں گا یا بن جاؤں گی اور پھر ہی میں اس کو پہنچاؤں گی نہیں ہماری زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو ہم کو احسن عمل ہر حال میں کرنا ہے جیسے ہی ہم سیکھتے جا رہے ہیں آگے ہم کو پہنچانا ہے اور یہ جو آخری جو یہ ٹوئنٹی نائن جز میں ہے اس میں تاقید ہے وسیعت ہے کہ جو قرآن کا پیغام ہے سب کے لئے ہے دوسروں کو بلائیے اس دعوت کے لئے دعوت الاللہ ہے یہاں پر اللہ کا تعروف ہے معرفت ہے کیونکہ اگر آپ کسی انسان کے بارے میں بھی اگاب نہیں جانتے تو آپ کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی یہ تو کریئٹر ہے یہ خالق مالک مدبر ہے یہ بہت بڑی ہستی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے آپ جب تک نولیج گین نہیں کریں گے تو آپ کے اندر وہ محبت اور وہ ڈر نہیں ہوں گا آپ کے دل میں دو چیزیں آئیں گی ایک طرف کیا کہ آپ کو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا اور دوسری طرف آپ کو خوشخبری بھی رہیں گے کہ نہیں اللہ غفور الرحیم ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ میں جو کوشش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اس کو معاف کریں گے اور مجھے جنت نصیب کریں گے ہمارا ultimate goal کیا ہے جنت ہے وہ ہمارا final destination ہے جو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہی ہیں لِيَبْلُوَكُمْ آئِيُكُمْ آسَنُ عَمَلَ آسَن عَمَلَ اگر کرو گے تو تم لوگوں کو کیا ملیں گا سرپرائز وہ ہے جنت beyond our expectation ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے کتنی پیاری ہے کیونکہ جنت کیا ہے چھپی ہوئی ہے ہم سب کو نہیں معلوم ہم اتنا ہی جانتے جس میں قرآن میں اور سنت میں بیان کیا گیا اور یہاں پر آپ دیکھئے جب سورت شروع ہوئی تبارک اللہ اور جب سیکنڈ آیت میں بیان کیا جارہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پھر انسان کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ انسان اور جن کے بارے میں کیوں پیدا کریں تاکہ احسان عمل کرنے پھر جب سیکنڈ آیت انڈ ہو رہی آپ گوھر کریے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بل رہے ہیں کہ میں عزیز ہوں غالب ہوں قوت والا ہوں زبردست ہوں پھر اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں بکشنے والا بھی ہوں غفور بھی ہوں تو ہم انسان جو ہے نا ہماری انسان کا روٹ ورڈی کیا ہے نسیان بھولنے والا تو ہم ضرور غلطی کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا عزیز بھی ہے اور غفور بھی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا زبردست ہے بکشنے والا ہے ماف کرنے والا ہے لیکن اب یہاں پر سوال ہوتا کہ ہم احسان عمل کیسے کریں گے تو ہماری جو نیت ہے وہ کاؤنٹ ہوتی اب آپ دیکھئے کہیں آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کبھی ہم لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں تھوڑا کپل آف اس میں احسان عمل کریں یا خالی ویٹ کرتے رہیں تو احسان عمل کی مثال یہ ہے کہ آپ اتنے ٹائم کو جو ہے نا آپ تذبی کریں آپ ذکر کریں تو وہ احسان عمل میں آ جائے گا آپ جو ہے نا یہ نہیں سوچنا ہے کہ کوئی لمبا چوڑا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بنانا ہے ہماری خالص نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہر حال میں احسان عمل کریں اب جیسے ہم قواتین ہیں جب ہم صبح اٹھتے جب ہم دعا پڑتے پھر اس کے بعد اپنا دن کا آغاز شروع کرتے تو کوشش یہ ہونی چاہیے قرآن اور سنت کے مطابق ہو نہ کہ ہم اپنی منمانی کریں تو ہماری نیت جو ہے نا رینیو کرنا چاہیے ہماری نیت کو انٹینشن کو کہ یہ for the sake of Allah کر رہی ہوں میں چاہے وہ husband کا خیال رہو یا بچوں کا رہو یا بچوں کو drop کرنا ہو یا گھر کے کام ہو یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ duty دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم یہ سارے اچھے سے ہم نبھائیں گے تو یہ احسن عمل میں آئیں گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا خوش ہو کے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی اب یہ جو ہے احسن عمل اس میں بہت سارے چیزیں ہیں کہ ہم جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا بندوں کے لیے اگر ہم بندوں کے لیے بھی کر رہے ہیں اس میں نیت کیا خالص ہونی چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے میرا اللہ سبحانہ اللہ اس میں خوش ہو جائے راضی ہو جائے تو مین کوشش ہماری یہ ہونا چاہیے تو ہم یہ چیز انٹینٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم سب مل کے احسن عمل کرے تو ایوکم احسن عمل جزاک اللہ خیرن کسیرہ سبحانک اللہ بحمدک نشد لا الہ الا انتا نستغفر اسلام علیکم احمد اللہ برکاتہ جزاک اللہ خیرن کسیرہ